موسیقی سرحد پر کشید کے بعد دھما گولی باری کا سلسلہ متاسفین بھی لوٹنے لگے اپنے گھر گولی باری کے بڑے سے لوگوں میں خوف حراس کا ماحول برابر تاری موسیقی میلاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ بھی جاری درگاہ حضرت بل میں ہزاروں کی ضدمندوں نے شبانی میں لیا حصہ موسیقی اور بائش پا پی ٹی وی گٹ جوڑ آخری موڈ پر مفتی موڈی ملاقات کے بعد سرکار کا بازہ تا ہوگا اعلان موسیقی موسیقی عزب ناظرین اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ابھی تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں میرہ لال ہانجوری سرحت پر پچھلے کئی دنوں سے جاری کشیدگی کے نتیجے میں جہاں کل ایک خاتون سمیت دو عام شریح ہلاک ہوئے وہیں سرحت پر کل شام سے دون اطراف گولی باری تھم گئی ہے جز دوران اب سرحت کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی اپنے گھروں کا رکھ کرنے لگے ہیں تام حالیہ کشیدگی اور اس کے نتیجے میں عوامی جان و مال کو ہوئے نقصان کے پیش نظر لوگوں میں ابھی بھی خوف و حراس کا ماحول ہے اس دوران انتظامیہ نے زلہ سامبہ اور حیرہ نگر میں لوگوں کو احتیاط برتنے کی صراح دی جبکہ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ دورانی فائرنگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے یاد رہے کہ بارت پاک فوجیوں کے درمیان گولیوں کے تبادلے میں جہاں دون اطراف عوامی جان و مال کو نقصان پہنچا وہی جمعو کے سامبہ اور کٹوہ میں لوگوں کو بڑے پیمانے پر جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑا جس کے بڑے سے یہاں لوگ نقلے مقانی پر بھی مجھوڑ ہوئے تھے موسیقی جمعو کشمیر کی سرحد پر تین دن وقفے وقفے سے چلنے والی گولہ باری اب رکی ہے تاہم نئے سال کے جیشن کے ساتھ شروع ہوئی اس گولہ باری پر سرحد کا رہنے والے ہر کوئی یہاں یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ آخری کیوں ملک میں جب بھی کوئی عظیم دن ہو تو سرحد پر گولہ باری شروع ہو جاتی ہے ایک ریپورٹ تب دیوالی تھی جب سرحد پر گولہ باری شروع ہوئی تھی تب عید کی نماز پڑی جاری تھی اور سرحد پر گولے چلائے گئے تھے اور اب نئے سال کا جشن تھا کہ اس جشن میں سرحد کے آرپار خوشی کے پٹاہوں کے بجائے گولوں کی گنگرج سنائی دی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہر خوشی کے موقع پر ملن کے بجائے نفرت کے گولے داگے جانے پر سرحد کے آس پاس رہنے والے لوگ ہی شکار ہوتے ہیں اور دونوں ملکوں کے بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ سرحد پر چلائے جارے گولوں اور گولیوں کی خبریں تو بڑے چٹکھارے لے کر سنتے اور پڑھتے ہیں لیکن سرحد پر رہ رہے لوگ ہی جانتے ہیں کہ گولہ کیا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس سے کون مرتا ہے اس سے کیوں مرتا ہے دعا کرے کہ دونوں دیش خوشحال رہیں اور دونوں دیش آگے بڑے پھولیں ہم نہیں چاہتے کہ بارڈر پر ایسا تناب دونوں دیشوں کی طرف سے ہو جس کی بجائے سے جانتہ کا مالی اور جانی نقصان ہو اس میں کئی پشو نقصان ہو گئے ہیں دیواریں ٹوٹ گئی ہیں مگانوں کے شت پلاستر کھرکیاں سب ٹوٹ گئی ہیں دس پندرہ بندے بارڈر سیما پہ کچھ جان گوا بیٹھے ہیں کچھ لوگ جکمی ہو گئے ہیں جو ہسپیٹل میں پڑے ہیں کئی گائیں اور بین سے نقصان ہو گئے ہیں لوگ دربدر ہو رہے ہیں کسی کو کھانا نہیں مل رہا ہے کوئی ایسے باغ رہا ہے رات کو کوئی ادھر کوئی ادھر تو جنتہ کی تو بہت بری حالت ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حال نکلنا چاہیے اور دونوں دیشوں کو اس کے اوپر بیچار کرنا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ سماج میں خوش حالی آئے نئے سال کی شروعات سے ہی جمہو کشمیر کی سرحد پر دونوں طرف سے گولیاں اور گولے چلے سرحد پر رہنے والوں کو ہجرت کرنی پڑی کڑاکے کی تھنڈ میں کسی کو سکول میں پناہ لینی پڑی تو کسی کو سرے رہ رات گزارنی پڑی گھر کا نقصان ہوا جان کا خطرہ بنا رہا اور جب گولی باری کچھ تھمی تب کچھ لوگوں نے واپس گھروں میں جا کر حالات کا جائزہ لیا لیکن حالات یہی تھے کہ اجڑ گیا تھا گولستان ان کا تین جار چار دن سے تو فیرنگ ہوئی بہت زیادہ اس سے نقصان تو ہو گیا ہمارا بہت نقصان بھی ہوا ہے لیکن آج رات سے بند ہے فیر آج سوڑی چین سے سوئے ہیں لوگ گاؤں تو خالی کر دیا تھا لیکن ابھی ٹھیک ہے اس طرح ہی رہنا چاہیے ہم پھر ہی خوش رہ سکتے ہیں ادھر سے باگنے بھوگنے کو ہمارے کو جرورت نہیں ادھر تو کیا سردی میں جائیں گے مرنا یہ ٹھنڈ سے پھر سوا آئیں گے اس لیے ہمارے ہندوستان کو بھی چاہیے پاکستان کو بھی چاہیے کہ مل کر پھر بند کرانا چاہیے اس سے ہمیں لاب ہوگا سرحد پر نقل مکانی کرے لوگوں کو سرکار آرزی طور پر دلاسہ دے گی تھوڑی بہت مدد بھی کرے گی لیکن کیا کسی بھی ملک کی سرکار اس فوجی یا عام آدمی کی جان واپس دے گی جو اس گولی باری میں جان گواب اٹھا ہے شاید نہیں ملک میں کوئی غیر ملک کی شخصیت آ رہی ہو تو سرحد پر بسے لوگوں کے دل کانپتے ہیں کوئی بڑا دن ہو تو لوگوں میں گولی باری کا لرزہ رہتا ہے اور لرزتے کانپتے زندگی گزار رہے سرحد کے یہ مجبور لوگ دونوں ملکوں سے صرف ایک سوال پوچھتے رہتے ہیں اور سوال یہی ہوتا ہے کہ آخر کیوں اور آخر کب تک یہ تو بات ٹھیک ہے کہ فائرنگ بند ہے کل سے لیکن ایسا نہیں انہیں چاہیے کہ جب لوگ پلیان کر لیتے ہیں تو اس کے بعد فائرنگ بند ہوتی ہے لوگوں کو سردی میں کبھی کبھی ادھر جانا پڑتا ہے کبھی ادھر باگنا پڑتا ہے اب کی بار کچھ گنٹو کی گولا باری تو اب بند ہو چکی ہے لیکن اس گنٹو کی گولا باری کا اثر سالو مہینو تو ضرور رہے گا اور سرحد پر رہ رہے ہر شخص کے دل و دماغ پر یہ خدشہ ضرور ہے کہ یہ گولی باری دوبارہ کب ہوگی کب کسی فوجی کی ہنگلی ٹرگر پر چل پڑے گی اور ایک بار پھر عام لوگوں کو مسیبت کے پہاڑ جیلنے پڑیں گے سوال یہی ہے کہ دوبارہ کب اور اس دوبارہ کی در سے سرحد کا ہر شخص یہی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ سرحد پہ میری اے میرے مالک کبھی کوئی نادان تو قربان نہ کر دے سنم اجاز جے کے چینل ڈلی ناوپورہ سپور میں عمر اسحاق میر نامی نوجوان کی لاش ایک ندی سے برامت کی گئی یہ بتا جاتا ہے کہ عمر ایک مقامی سرپنچ کا بیٹا تھا جو کر رات سے لا بدہ تھا مقتول کے لوہکین کا ماننا ہے کہ انہوں نے رات بر اسے ڈوننے کی پوری کوش کی تاہم عمر کی لاش انہوں نے آج صبح علاقے میں ایک ندی میں پائی انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی مقتول کو نامعلوم افراد نے حملہ کیا تھا تاہم پولی سٹیشن میں بازابتہ معاملہ درج کرنے کے باوجود پولیس گناہ گاروں کو پکڑنے میں ناکام ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پر نہیں تو دکتہ کچھ بہت کچھ ٹھیک ہے جیگڑ راہ جیگڑی جیگڑی راہ جیگڑی آی ایڈی ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ریاست بر میں روح پرور اور بابرکت تقاریب نہایت اقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے اس سلسلے میں رات بر شبخانے کی تقریبات آرازتہ ہوئی جبکہ سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں مناقض ہوئی جہاں سردی کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے رات بر نادخانی توبہ استقفار درود آسکار کی روح پرور محفلوں میں دعائیں مانگے اور موئے مقدس کے دیدار سے فیضی آب ہوئے ملاد کی مناسبت سے درگاہ شریف حضرت بل سمیت شہر و غام کی مسجدوں خانکہوں زیارتگاہوں اور دینی درزگاہوں میں رات بر شبخانی کی گئی جس کے دوران ہزاروں کی دتمندوں نے مولود خانی نادخانی اور درود آسکار کی خصوصی مجالس میں شرکت کی ادھر بانحال میں بھی آج عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جلوس نکالے گئے جس دوران اسلام کے حق میں نعرے بلند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طائبہ پر روشنی ڈالی گئی یہ جلوس مختلف علاقوں سے نکلے جس میں بڑی تعداد میں لوگوں میں شرکت کی اسلام اپنے نبی کی محبت اور عظمت سکھاتا ہے اور نبی کی محبت اور عظمت نبی کے نام پر اور نبی کی صیرت طیبہ کو سن کر کے سنا کر کے اور نبی کے نام پر کچھ وقت بتا کر کے بھی حاصل ہو سکتی ہے اس لیے میری رائے ہے گزارش ہے جو حضرات اس کی قیادت کرتے ہیں اس جلوس کی اگر وہ اس کو کسی پر امن جگہ میں مثال کے طور پر یہاں عیدگاہ کا ایک بہت وسیع علاقہ ہے اور اس جگہ میں کوئی ہم ادھر راجوری میں مدرسہ اشفاقیہ کے احتمام سے جلوس میلاد نکالا گیا جس میں مدرسہ کے طالب علموں کے علاوہ لوگوں نے بھی بچٹ کر حصہ لیا اس موقع پر اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی اسلام علمقی اسلام علمقی اسلام علمقی اسلام علمقی شرمانا جولو شورت کبالو شورت کبالو مجھے لکنے آدھر اسلام علمقی اسلام علمقی اسلام علمقی تشکیل دینے کے لیے اپنے اپنی ٹیم میں تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ٹیموں کے درمیان مشاورت کے بعد وزیریعظم نریمدر موڈی اور پی ڈی پی سر پرستالا مفتی محمد سید کے درمیان براہ راست باتچیت ہوگی ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس مقصد کی خاطر تمام ضروری نوازمات پورے کر لیے گئے ہیں اور اگلے ہفتے دونوں پارٹیوں کے درمیان باز اب تب باتچیت کا آگاز ہونے والا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے جنرل سیکریٹری رام مادو اگلے ہفتے سے نقرقہ دورہ کرنے والے ہیں جہاں وہ مفتی محمد سید کے ساتھ ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کریں گے جبکہ دونوں پارٹیوں کے جانب سے جو ٹیمیں باہمی باتچیت کریں گے ان میں تائی پانے والے عمرات پر بعد میں موڈی اور مفتی کے درمیان براہ راست باتچیت ہوگی جس کے بعد حکومت سازی کے عمل کو آخری شکل دی جائے گی ادھر جمہو کشمیر میں سرکار بنے پر جہاں ابھی تلاتم ہی جاری ہیں وہی ذرائع کے مطابق اس ہفتے جمہو کشمیر کی سرکار بن سکتی ہے ریاست میں اگلے سرکار کس طرح کی ہوگی اس سے متعلق مزید جانکاری دے رہے ہیں نیوزیس سے ہمارے ساتھی سنم اجاز دیکھئے حلال بلکل جمہو کشمیر کی سرکار کے حوالے سے جس طرح لوگ گتاولے ہیں اور ہوں گے بھی کیوں نہیں کیونکہ پچھلی دنوں جمہو کشمیر کی لوگوں نے انتخابات میں برجر کر حصہ لیا ہے اور اب سرکار کا انتظار ہے سرکار کا انتظار اور بھی کئی مددیں جمہو کشمیر میں خاص طور پر جو پچھلی دنوں سالاب آیا تھا اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ کا جو کام کرنا ہے اس کے لیے سرکار کا انتظار ہے کوڈ آف کنڈکٹ بھی لگا اور اس کے بعد ابھی تک سرکار نہیں ہے تو لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن سرکار کب بنے گی یہ سب کے لیے سوال اور اس سوال کا جواب ہمارا نیوز دسک دے ہی دے رہا ہے کہ دس تاریخ کی تاریخ ہم پکی کری دیتے ہیں دس تاریخ یعنی دس جنوری تک جمہو کشمیر میں اگلی سرکار جو گی وہ بن چکی ہوگی اس حوالے سے کئی طرح کی اٹکلیا لگائی جاری تھی کچھ جو سیاسی پندتیں وہ حلال یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگلی سرکار بی جے پی نیشنل کانفرنس اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد میدوارے ان کا ہے لیکن اس پہ بھی اب روک ہی نہیں بلکہ وہ معاملہ بھی ختم دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بی جے پی کے پاس اگر پچیس ہیں تو نیشنل کانفرنس کے پاس پندرہ تو کل ملا کے چالیس چار کی ضرور اور ان چار میں کون آئے گا سجاد لوگ کے دو کینڈیٹس ان کے ساتھ ہیں تو بی آلیس بنتے ہیں جب اسے ایک اور لے لیتے ہیں تو تینتالیس بنتے ہیں چوالیس کا معاملہ تو نہیں بنتا ہے کیونکہ آگا باکر جو کرگل سے انڈیپنڈنٹ آئے ہیں انہوں نے کل منع کر دیا انہیں یہی کہا ہے کہ وہ ملیں گے تو بی جے پی کے ساتھ نہیں بلکہ پی ڈی پی کے ساتھ ملیں گے تو یہاں پہ بی جے پی نیشنل کانفرنس کا پتہ تقریبا تقریبا اس حوالے سے کٹتا ہے تو اب بچہ ہی ایک ہی بات وہ بنتی ہے پی ڈی پی اور بی جے پی اور اس حوالے سے پہلے ہی راجنات سنگھ کے ساتھ ساتھ مفتی محمد سعید کی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد کل الکی اڑوانی اور مفتی محمد سعید کی دوسری ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے کچھ مدے تھے ان کو سلجانے کی اور مدوں کی اگر بات کریں تو بڑا مدہ جو اس وقت ہے بی جے پی کے اندر نیشنل کانفرن پی ڈی پی کے ساتھ اور وہ ہے کہ چیپ منسٹری وہ مان رہے ہیں کہ ہم پی ڈی پی کو دیری دیں گے مفتی محمد سعید ایک اچھے چیپ منسٹری رہ سکتے ہیں مان رہی ہے پی ڈی پی بی جے پی لیکن اب تھا ہوم منسٹری اور فائنانس منسٹری کا مدہ جو ہے اس پہ کل بات چیت ہوئی ہے اور اس مدے کو فائنلائز کرنے کے لیے اب جمہو کشمیر کی بی جے پی کی کور کمیٹی جو ہے وہ کل ڈلی آ رہی ہے امید شاہز کے ساتھ ان کے سپیشل میٹنگ کل بارہ مجھے ڈلی میں ہوگی اور اس کے بعد ہی فائنل ڈیزن ہوگا فائنل جو ہوگا کہ ہوم منسٹری جمہو کشمیر کی اور فائنانس منسٹری جو ہے کیا یہ بی جے پی کو اپنے پاس ہی رکھ دی ہے اس کے بدلے میں چیپ منسٹری کے بدلے میں اور یہ کل فائنلائز ہو جائے گا فیلحال جو ہمارے سورسز ہیں کنفرن سورسز سے ہمیں یہی خبر ملی ہے کہ ڈیل فائنل ہو چکی ہے موڈی اور مفتی کی آٹھ سے دس تاریخ نو تاریخ کے بیچ میں فائنل ملاقات بھی ہوگی اور اس سے پہلے جس طرح کے کل حسیب دعابو اور بی جے پی لیڈرشپ کی گھڑگاؤں دلی میں ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد تیلی فون ایک بات چیتہ الکی اڈوانی اور مفتی محمد صحیب کی ہوئی ہے اور آنے والے کل میں جو بی جے پی جو کور کمیٹی ان کی دلی میں ملاقات ہوگی اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ تو جو ہمارے پاس انپوٹ سے اس میں ہم یہی خبر کی تصدیق کرنا چاہیں گے ہندی میں کہیں تو پشٹی کر رہے ہیں خبر کی کہ دس تاریخ تک جمہو کشمیر کی سرکار بنی جائے گی اور اگلے چیپ نیسٹر جو ہوں گے وہ ہمارے ذرائع یہی کہیں گے کہ پی ڈی پی لیڈ سرکار مفتی محمد صحیب نیسٹر ہوں گے فائن آنس منسٹری اور ہوم منسٹری کا سوال ہے یہ بی جے پی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے لیکن اس پہ بھی پی ڈی پی کو کہیں ارچن ہے کیوں پھر ڈکٹر حسیب درابو انہیں جب کابنٹ میں لانے کی بات کی گئی تو وہ سٹنگ ایمیلے کو وہاں سے ہرائے مینڈیٹ نہیں دیا پی ڈی پی نے تو اس کے بعد انہیں حسیب درابو کو بٹھایا اور بڑا انہیں سیٹ بیک بھی ہوا تھا راجپورہ پلواما میں حسیب درابو کوئی ٹکٹ کھولے گا اور مدہ تب یہی کہا جاتا تھا کہ انہیں آنے والی کیابنٹ جو اس میں فائنانس پورٹفولیو دیا جائے گا تو فائنانس پورٹفولیو کے لیے بی جے پی بہت زور لگا رکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم منسٹری کے پورٹفولیو کے لیے تو دو پورٹفولیوز ہیں چیپ نسٹری کے بدلے میں شاید پی ڈی پی یہ قربان ہی کر دے تو یہ مدہ بجیے جو سرکار جو ہے آنے والی اس کے لیے ہمارے پاس جو کنفرم سوچ سے خبر مل رہی ہے چاہے وہ بی جے پی کے اندر کیوں یا پی ڈی پی لیڈرشپ سے جو ماری بات چیت ہوئی ہے اسے یہی آ رہا ہے کہ دس تاریخ تک فی الحال دس تاریخ تک لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا اور دس میں دس کا دم دکھا جائے گا شکریہ سنم پوری جانکاری دینے کے لیے اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کے اور وادی کشمیر کی طرح جہاں پہنچ میں بھی حال سیلاب کی وجہ سے عوامی جان و مال کو کافی نقصان پہنچا وہیں اب ان جزامے نے پہنچ کے کئی علاقوں کو ریڈ زون قرار دے کر ان علاقوں میں تعمیر و مرمت کے کام پر پابندی آئیت کی ہے ریڈ زون قرار دیے گئے علاقوں میں لوگوں سے کہا گیا کہ وہ نہ ہی تعمیر نو اور نہ ہی اپنی رہائشی اور تجہاتی دینچوں کی مرمت کریں بلکہ سرکار نے ان کے لیے متبادل زمین کا بندبست کیا ہے دیکھیں دو دن پہلے سیکشن 133 کے تحت جو ریڈ زون ہے جو روڈ بن چکا ہے زمین کی قسمی چینج ہو گئی ہے اس میں کسی قسم کی کنسٹرکشن ریپیئر یا اور بھی کوئی ایکٹیویٹی نہ کرنے کے لیے دیسی صاحب نے کارڈن نکالا اس جسٹنگ بسٹیٹ پہنچ تو اس میں خسرہ نمبر میں ہم نے نیٹیفائی کر لیے ان کا نقشہ وغیرہ تیار ہو رہا ہے تو نشان دی کر کے ہم نے وہاں جنڈیاں لگا دی ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی آدمی کسی قسم کی کنسٹرکشن نہیں کرے گا اور جو آرڈی کنسٹرکٹرڈ ہیں ان کو ریپیئر کے لیے تو بالکل اجازت نہیں ہے کوئی سٹرکٹر ایسے ہیں جو مذہبی کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کو تو فیلال کچھ چھیڑنے رہے ہیں مگر ان کو بھی دوبارہ آگے کوئی کارویے کرنے کے لیے نہیں کھا جائے گا تو جہاں تک کچھ اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے لیے نوٹس دے دیا جائے گا کہ وہ خود سٹرکچر رموگ کر لے اگر نیک کریں گے تو پھر گورمنٹ کرے گی اگر تو جو بھی خرچہ ہوگا وہ اس پارٹی کو دینا پڑے گا کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو جن لوگوں کے مکان جو ہیں فلی واشت ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے پلاٹ کے لیے آرٹلیٹر ایرنیٹ کر لیا ہے زمین دیکھ لیا ہم نے گورمنٹ کو لکھ دیا گورمنٹ کی طرح سے پرمیشن ملتی ہے ہم ان کو پراپرٹر کے لینڈ الارٹ بھی کر دیں گے ادھر وادی کشپیر میں سردی میں آئی شدت کے ساتھی جہاں لوگ کانگری اور گرم ملبوسات کا استعمال کر رہے ہیں وہیں چلے کلام کی یک بستہ راتوں اور صبح شام کڑاکی کی ٹھنڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے کشپیر میں بجلی پر چلنے والی کمبل کا استعمال بھی خوب کیا جا رہا ہے سرنگر میں بجلی پر چلنے والی کمبل کے دخانوں میں باری رش کے چلتے ٹھنڈ کی شدت اور کمبل کی ضرورت کا بہتر اندازہ لگایا جا سکتا ہے ابھی تو آپ کو ایک معلومی ہوگا کہ ابھی تو اچھلے کلام سٹارٹ ہو گیا ہے سردی تو بہت شدت کی ہے کیونکہ یہاں پہ جو فلٹ آ گیا تھا اس وجہ سے بھی یہاں پہ بہت سردی ہے اور ہماری جو نئی ڈیولوپمنٹ ہے یہاں پہ کشمیر کی جو ہے یہاں پہ میڈ ان کشمیر ابھی آج کل جو الیکٹرک بلانکٹ سلتی ہے ان سے بہت ہی کچھ فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم گھروں میں جا کے سب سے زیادہ یہی استعمال کرتے ہیں اور پاور کی شارٹیج کے وجہ سے بہت سوڑا بہت سوڑا پرابلم ہو رہی ہے لیکن اس میں بہت سنڈر اس میں بہت زیادہ ہے کیونکہ سبھی لوگ بوڑے بچے سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں پاور کمل اس وقت جو ابھی چل رہی ہے وہ بہت اچھی ہے صبح شام اور دن رات میں بھی تاکہ رات میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ مائنس فائف مائنس سکس رہتا ہے ہر سمیں تو اس قرآن تو میں آیا ہوں یہاں پہ الیکٹرک بلانکٹس لینے کے لیے تو میں ہر سال لیتا ہوں تو اس سال زیادہ زورت پڑے گی تو تین چار بلانکٹس مجھے لینے تھے تو ڈمانڈ بہت زیادہ ہے کہیں نہیں مل رہے ہیں الیکٹرک بلانکٹس ادھر دکانداروں کا معنی ہے کہ اس سال سکسردی کی وجہ سے ان کا کام بھی بڑھ گیا ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال نہ صرف ٹھنڈ میں اضافہ ہوا بلکہ خریدار بھی بڑھ گئی ہے اور بلانکٹ کے بزارے سے اس سال تو ہم بیجتے ہیں پچھلے سال ہم نے پر ڈے ہم بیجتے تھے چالیس پچاس اس سال ہم اس سے ڈبل بیج رہے ہیں کیونکہ موسم بھی بہت سرد ہے اور چلے کران بھی آگا ہے ناظرین کے ساتھ اور دکانہ بنانکہ یہ شمارہ اکھتام پذیروا چاہتا ہے اپنے میز بان میرے حلال ہانجرے کو دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی